مرسی خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو خداوند آپ سب کو برکت بکشے اور خداوند کا فضل آپ سب کے ساتھ ہمیشہ بنا رہے ہیں ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ہولی سٹی منسٹری کے لیے اس پلیٹ فارم کے لیے زوم کے لیے اس ساری ٹکنالوجی کے لیے کہ خداوند نے ہمیں یہ فضل بکشا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں سب مل کر ہم ٹھہر سکیں ہم اسے عزت و جلال دے سکیں اور خداوند کے کلام کی باتیں خداوند کے کلام کو ہم دن بہ دن سیکھ سکیں ہم سب مل کر سیکھتے ہیں کیونکہ خداوند ہمیں سب کو روز بروز سکھاتا ہے ہم آگے بڑھتے ہیں اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں خداوند کے کلام کو شیئر کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارے ساتھ بنے رہیں تاکہ ہم سب مل کر خداوند کی خدمت میں آگے بڑھ سکیں اور اپنے اپنے حصے کا کام کر سکیں تو ہم شکر گزاری کی دعا کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ورشپ کریں گے تو شکر گزاری کی دعا ہم کرتے ہیں آئیے ہم اپنے سروں کو ڈھکاتے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے اس کی حضوری میں داخل ہوتے ہیں قدس 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 رب الرلف عاج تُجھو خدا اکاتے متلق خدا ہے تُجھو رب الرلف عاج ہے تُجھو ہماری سی پر اور ہماری ڈھال ہے ہم تیشکر گزاری کرتے ہیں خداوند اس وقت کے لئے جنہیں میں بکشا ہے رشکو کہ خدا شکر گزاری کرتے ہوئے ہم تیری پھارٹ کو میں داخل ہوتے ہیں اور تیری حمد و ستائش کرتے ہیں ہم تجھ مباری کہتے ہیں ہم ساری عزت و جلال خدا باپ خدا بیٹے خدا روح القرص کو دیتے ہیں ہم ساری میٹنگ کو خدا من تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں ہم سارے ماحول کو خدا من تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں سارے پارٹیسپینٹس کو خدا من ہم تیرے پاک ہاتھوں میں دیتے ہیں خداوند تو فضل بخش کے ہم ہر طرح سے ہر قسم کے خداوند پریشانی سے اور انٹرنیٹ کے پریشانی سے بچے رہے ہیں خداوند اور پورے سکون کے ساتھ یک سوئی کے ساتھ خداوند ہم تیری حضوری میں ٹھہہ رہے ہیں خداوند اور خداوند جو بھی کلام خداوند آج تو اپنے بندی کے وسیلہ سے خداوند تو ہم سے کرنے کو ہے خداوند ہم اس کو سنیں خداوند اور خداوند تیرا کلام جو پور تاثیر کلام ہے خداوند ہم سب کی زندگیوں میں خداوند وہ خداوند سوگ نہ پھل لائے اور خداوند ہم ابھی سے خداوند تیری بندی کو تیرے پاک حاتوں میں دیتے ہیں ورشپ کرنے والوں کو خداوند تیرے پاک حاتوں میں دیتے ہیں رشکر کے خداوند اور تمام سننے والوں کے لئے خداوند اس ورشپ کے وسیلہ سے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند تیری برکت کو چاہتے ہیں ہمارے خدا ویشتر مسیح کے نام میں آمین آمین تو میں فروبل سے کہوں یہ کہ وہ گیت گائیں ورشپ میں ہوری رہنمائی کریں جی رب ساٹھا زور ایتے نال ساٹھی ہے پنا رب ساٹھا زور ایتے نال ساٹھی ہے پنا دے مدد ہو ساٹھی آمین جیڑا ساٹھا ہے پنا دے مدد ہو ساٹھی آمین جیڑا ساٹھا ہے پنا ایس نئی کجھ ڈر نگی با ڈھمی جا دے اُڈٹے ایس نئی کجھ ڈر نگی با ڈھمی جا دے اُڈٹے ساڈٹے ساڈے پر باتے روڑ کے بارے وچ سمندر پہن جا ساڈے پر باتے روڑ کے بارے وچ سمندر پہن جا روڑ کے بارے ساڈے پر باتے ساڈے پر باتے ساڈے پر باتے ساڈا ساڈے پر بات tens موسیقی 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 کچھ رام آنگر تو نہ ہو گھوڑیاں کچھ رام کے کچھ بھی نہیں ہے سمجھ او نانو کے کچھ بھی نہیں ہے سمجھ او نانو سیکھاں وانگا تینو اکھاں وانگرا میری اکھیاں تینو اکھن سدا لکاں لکاں مان دیوانگر ہے لکاں مان دیوانگر ہے لکاں مان دیوانگر ہے سیکھاں وانگا تینو اکھاں وانگرا میری اکھیاں تینو اکھن سدا او دل دی خوشی وچھ رہن دی نیہا او دل دی خوشی وچھ رہن دی نیہا تے رب گرداؤنا نور احمد دینا تے رب گرداؤنا نور احمد دینا سیکھاں وانگا تینو اکھاں وانگرا میری اکھن سدا تُسی ساد کو سب سادے دی لو تُسی ساد کو سب سادے دی لو یہاں وانگا تینو اکھاں وانگرا میری اکھیاں تینو اکھن سدا مرسی بچھری روتی رہن دی سدا مرسی بچھری روتی رہن دی سدا یہاں وانگا تینو اکھاں یہاں وانگا تینو اکھن سدا یہاں وانگا تینو اکھن سدا اکھاں وانگرا میری اکھیاں تینو اکھن سدا امین پریشو لور جیسوس کریس خداون کی تاریخ ہو کیونکہ وہی قدرت حشمت اور بزرگی کے لائک ہے ہم خداون کی برشپ میں آگے بڑھتے ہوئے ہم ایک گیت گائیں گے خداون تیری سنا ہو خداون تولے جلال خداون تیری سنا ہو خداون تولے جلال شہن شاہ مسیحہ شہن شاہ مسیحہ سنا ہو خداون تیری سنا ... آکیم اُل کاما جلال 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 تیرا ہے تلال جلال 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 تیرا ہے تلال خدا من تیری سنا ہو خدا من تولے جلال شہن شاہ مسیحا خاتم الکمان جلال 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 تیرا ہے جلال شہدائی بھی تو اودنائی بھی تو شہدائی بھی تو اودنائی بھی تو تو یہاں واہلے تو جلال 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 تیرا ہے جلال یسو تیرا ہے جلال یسو تیرا ہے جلال زندہ خدا کے چرنوں میں آنکھے چرنوں میں پایا پاک خدا کے رو سے ہم نے جیون نے آ پایا زندہ خدا کے چرنوں میں آنکھے این عجب پایا پاک خدا کے رو سے ہم نے جیون نے آ پایا جلال 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 تیرا ہے جلال 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 تیرا ہے جلال عزت عظمت اور پرستش تجھ کو ہی دیتے رہے شوقت حشمت اور بزرگی تجھ کو ہی ملتے رہے عزت عظمت اور پرستش تجھ کو ہی دیتے رہے شوقت حشمت اور بزرگی تجھ کو ہی ملتے رہے جلال 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 تیرا ہے جلال یہ ستیرا ہے جلال یہ ستیرا ہے جلال 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 تیرا ہے جلال 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 تیرا ہے جلال 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 تیرا ہے جلال 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 تیرا ہے جلال 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 تیرا ہے جلال 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 جل یسو تیرا ہے جلا آمین آئیے ہم سب شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت ورشپ کے لیے جو ہم سب خدا ان کے حضوری میں کرتے ہیں بے شک ہم ہم جو ہیں ہمارے ہونٹ ہم اس کے سامنے اپنے ہونٹوں کو کھولتے ہیں بے شک ہم اس قابل نہیں ہیں جتنا بڑا اس کا جلال ہے کہ ہم اس کی ورشپ کرسکے ہم اس کو عزت و جلال دے سکیں لیکن وہ مہربان باپ ہے وہ ہم پر رحم کرتا ہے بے شک وہ دلوں پر نظر کرتا ہے وہ بے شک دیکھتا ہے کہ ہم اس نیت کے ساتھ اس کے ورشپ کرتے ہیں وہ اس کو قبول کرتا ہے خدا ان یہ ساری ورشپ تیری حضوری میں بخور کی معنی خدا ان مقبول ٹھہرے لشکوں کے خدا ان کیونکہ تو ہونٹوں کے پھل کو پسند کرتا ہے لشکوں کے خدا ان شکستہ دل اور شکستہ روح خدا ان تیری پسند دیدہ خدا ان قربانی ہے لشکوں کے خدا ان تو بیلوں بچھڑوں اور بکروں کے خون کو ان کی خدا ان قربانی کو پسند نہیں کرتا جتنا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کوئی سچے دل سے خدا ان تیری ورشپ کرے سچے دل سے خدا ان تیری تفر و جول آئے لشکوں کے خدا ان ہم تیرے شکر گزاری کرتے ہیں خدا ان اور اب ہم فروبل کے ساتھ مل کر ہم کورس گائیں گے پھر اس کے بعد ہم دعا کریں گے اور اس کے بعد ہم پھر کلام سنیں گے تو میں فروبل سے کہوں گی کہ وہ ہمارے ساتھ جھا کورس میں جب وہ ہماری رہنمائی کرے پھر اس کے بعد ہم ورشپ میں کلام میں آکے ہم بلیں گے تفاہنوں سے نہ دبرانا مشکل میں باگ نہ جانا تیرے ساتھ ہے مسیرہ بس آنکھیں اس پہ لگانا تفاہنوں سے نہ دبرانا مشکل میں باگ نہ جانا تیرے ساتھ ہے مسیرہ بس آنکھیں اس پہ لگانا تفاہنوں سے نہ دبرانا خون قہری کے قطرہ تیری خاتر باغاتا رہا باہیں پھیلا کے سولی پہ اپنی جان لٹاتا رہا خون قہری کے قطرہ تیری خاتر باغاتا رہا باہیں پھیلا کے سولی پہ اپنی جان لٹاتا رہا باؤں میں اس کی آنا سر قطروں میں اس کے جکانا تیرے ساتھ ہے مسیرہ بس آنکھیں اس پہ لگانا تفاہنوں سے نہ دبرانا مشکل میں باگ نہ جانا تیرے ساتھ ہے مسیرہ بس آنکھیں اس پہ لگانا بس آنکھیں اس پہ لگانا بس آنکھیں اس پہ لگانا آمین میں سسٹر نسو سے کہوں گے کہ وہ خدا کی بندی کے لئے دعا کریں تاکہ وہ خدا کی کلام کو بڑے ہی اچھے اور محصر طریقے سے خدا کی کلام کو پیش کریں ہی ہم اپنے سروں کو جکھائیں اور ہم خدا من سے دعا کریں برکتا ہے دنائے اللہ ہی نمکہ لہم کاردوش 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 دنائے اللہ ہی نخاولی شبیش اللہ بلسہ رہی اللہ رہ گارد king of the universe spirit of heaven father we give you thanks and praise thank you father for this wonderful moment once again that you brought us please give you thanks and praise that we enter into your courts with a thanksgiving and praise we're entering into your gates with a thanksgiving and praise the lord father now this is the time that we're about to hear your word lord we want to hear what you have for us lord and for us today to hear it from the mouth of your servant lord we're asking father to come and pour your spirit out to your servant breathe onto her lord fill her with your holy spirit lord so she might not speak you speak through us lord you give her a word give her wisdom give her knowledge and be with her lord and father fill us all with the holy spirit open our spirit open our spiritual eye so we can and open our ears so we can hear your voice through your service lord we're asking father let this message be bringing a prosperity into our life and whatever you have for us to for our life directions bring a prosperity into our life lord so we can walk by you by by spirit through your words the lord jesus christ and we not not us like many people who are going to hear this message will have a prosperity into their life you will penit this message your word of your word o lord jesus christ penetrate other people's spirits to lord penetrate other people so it can bring a prosperity into their life lord we're asking father come and be with this lord and continue to bless us abundantly lord and continue to give us this continue to be with this lord and continue to bless us lord we're asking into your powerful name of lord jesus christ amen 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 now I will say sister maria that they will share the word of lord sister maria sister maria yes maria my name is msikh jalali you all are watching the word of lord for today and for this time for this lord ہماری زمین میں بخشا ہولی سیٹی منسٹری کے لئے بھی ہم خداون کی شکر کی زائری کرتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم سے ہم اپنی آواز کو خداون کے کلام کو دنیا تک پہنچا سکتے ہیں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں ہم خداون کی شکر کی زائری کرتے ہیں ساری باتوں کے لئے تو ہم خداون کے کلام میں سے آج دیکھیں گے دینیل نبی کی کتاب اس کا چھتا باب اس کی پہلی تین آیات ہم خدا کو کلام میں سے پڑھیں گے دینیل نبی کی صحیح پاس کا چھتا باب اور پہلی تین آیات خدا کے کلام میں لکھا ہے دارہ کو پسند آیا کہ مملکت پر ایک سو بیس ناظر مقرر کرے جب تمام مملکت پر حکومت کریں اور ان پر تین وزیر ہوں جن میں سے ایک دینیل تھا تاکہ ناظر ان کو حساب دیں اور بادشاہ خسارت نہ اٹھائے اور چونکہ دینیل میں خاضل روح تھی اس لیے وہ ان وزیروں اور ناظروں پر سبقت لے گیا اور بادشاہ نے چاہا کہ اسے تمام ملک پر مختار خیرائے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دینیل کے بارے میں بادشاہ نے کہا کہ اس میں خاضل روح تھی اور بعض وقت ہمارا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے علاوہ یہ کام کوئی کر ہی نہیں سکتا اس طرح کا ہم رویہ رکھتے ہیں تو یہاں پر فاضل روح کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے مختلف ہو جانا یا غلط طریقے سے نہیں بلکہ امتیاز اندر آ جانا تو دینیل میں ایسی روح تھی دوسروں سے مختلف ہو جانا اور اگر ہم زبور قاون اس کی دسویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر بھی ہم دعوت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ خداون میرے اندر مسکم روح ڈال دے فاضل روح ڈال دے ٹھیک کا جو پانی ہے وہ بھی کڑوا ہو جاتا ہے ہماری روح خراب ہو جاتی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ بہت سالوں سے ہم خدا کے ساتھ چل رہے ہیں یا خدا کے ساتھ میں صحیح چل رہا ہوں لیکن اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کیا میرے ساتھ ہو گیا میری میری جو روحانیت ہے وہ نہ خراب ہو گئی ہے یا میں میں صحیح طور پر کام نہیں کر رہا ہم دیکھیں تو فاضل روح کیونکہ دانیل میں فاضل روح تھی اور مختلف تھا دوسروں سے تو اسی لیے چھٹے باب ایسی باب کی ہم چودویں آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے چاہا کہ دانیل کو چھڑائے اور سورج جوگنے تک اس کے چھڑانے میں کوشش کرتا رہا کیونکہ دانیل ہم پیچھے دیکھیں دسویں آیت میں تو لکھا ہے کہ جب دانیل نے معلوم کیا کہ اس نوشتے پر دستکت ہو گئے تو اپنے گھر میں آیا اور اس کی کوچھڑی کا دریچہ یروسلیم کی طرف کھلا تھا وہ دن میں تین مربع حسب مامول بھٹنے ٹے کر خدا کے حضور دعا اور اس کو شکر گزاری کرتا رہا حالانکہ اس سے پتا چل گیا تھا کہ میرے خلاف قانون پاس ہو چکا دستکت ہو گئے انوشتے پر تو کیس چل چکا ہے پاس ہو چکا ہے لیکن پھر بھی وہ خدا منت حضور میں دعائیں کرتا رہا شکر گزاری کرتا رہا پھر بادشاہ کے دل میں بھی یہ بات آئی اور وہ رنجیدہ ہوا تو اس نے بھی چاہا کہ دانیل کو چھڑائے اور سورج کے دوبنے تک اس کے چھڑانے کی کوشش میں لگا رہا تو فاضل روح ہم میں اس وقت آنا شروع ہو جاتا ہے ہو جاتی ہے جب ہم خدا منت بیانا اور مسلسل اس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہم دانیل کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں کہ وہ خدا منت کے ساتھ مستقل اس کا رابطہ تھا خدا منت کے ساتھ وہ جڑا ہوا تھا تو اس وجہ سے اس کے اندر یہ فاضل روح تھی جو کہ دوسروں سے مختلف تھی اور کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ میری جو خدمت ہے میرا جو مقام ہے سٹیٹس جو ہے وہ بہت عالی ہے دوسروں سے بہت مختلف ہے اور ہم اس انداز سے تعمل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور خدمت کا درجہ پہلے سے بھی زیادہ ہمارا اونچہ ہو جاتا ہے جس میں ہم اپنی ساری توانائیاں جو ہیں کو ضائع کر دیتے ہیں جو خدا نے ہمیں بخشی ہیں اور بعض اوقات خدا ہمیں ہماری جندگی میں ایک شوق دیتا ہے جھٹکا دیتا ہے تاکہ ہماری توجہ کو حاصل کر سکے تاکہ ہم خدمت میں جو ہے وہ ہماری جو جو درست ہو جائے رہے ہم تو یہاں پر بھی ہم دینیل کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر مطبعہ مصیبت میں تھا لیکن خداون کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور ہماری زندگی میں بھی کرواپن آ جاتا ہے اس کی زندگی میں بھی آ سکتا تھا لیکن وہ خداون کے ساتھ جڑا رہا اور خداون کی رفاقت سے محضوظ ہوتا رہا تو بعض اوقات ہم یہ ہمارے اندر میں یہ بات حیرانگی کی بات آ جاتے ہیں بہت دفعہ ہم خدمت میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں یا جو کام جس سے ہم میں فائدہ ہو اس میں اس قدر میں جو ہو جاتے ہیں مصروف ہو جاتے ہیں تو ہمارا خدا کے ساتھ جو ہے وہ رفاقت ختم ہو جاتی ہے اور ضرورت ہے کہ ہم خداون کے ساتھ تعلق میں بنے رہیں خداون کے ساتھ جڑے رہیں اور ہمارے اندر جو ایسی سپیرت آ جاتی کہ میرے علاوہ یا میں میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں تو یہ ایک کیا کہتا ہے ہم ایک خطرناک سٹیج پر کھڑے ہوتے ہیں جہاں پر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پوٹیں ہم خداون کے حضور آئیں اس سے رفاقت رکھیں تو ہم بائبل مقدس میں بہت سے لوگوں کے بارے میں دیکھتے ہیں جن میں فاظل دو تھی یشوا کے بارے میں کالب کے بارے میں یوسف کے بارے میں ہم خدا کے کلام ایسے پڑھتے ہیں یہ لوگ بڑے امتیازی لوگ تھے دوسرے سے مطلب دوسرے لوگوں سے فرق نظر آتے تھے کیونکہ ان کے روئے جو تھے وہ بہت اچھے تھے خدا نے ان کو بڑے بڑے درجے بخشے تھے یوسف کے بارے میں اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر اس کی بارے میں لکھا ہے کہ اس کی زندگی کا جو مقصد تھا وہ مصر کا وزیراعظم بننا نہیں تھا بلکہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھنا تھا اور اگر کسی شخص کو اگر ہم دیکھیں تو اگر قڑوا ہونا چاہیے تو وہ یوسف ہی تھا اس کو قڑوا ہونا چاہیے تھا کہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک تھا اس کے بھائی اس کے خلاف ہو گئے تھے اور اس کے بھائی اس کے خلاف جو پلاننگ کی تھی قوفناک پلاننگ تھی اس کو اپنے گھر سے دور کر دیا اور اس پر الزام لگایا باپ کے خلاف باپ کو خلاف کر دیا میں تو بڑی کوششیں کی کہ کسی نہ کسی طرح سے یوسف جو ہے وہ ڈی گریڈ ہو وہ اس کے اندر جو خدا نے خدمت رکھی ہے وہ ختم ہو جائے ہم بائبل مقدس میں کر دیکھیں تو وہاں پر ایک عورت کا جو الزام تھا وہ بھی یوسف پر لگا کہ اس نے اس کے ساتھ زناتاری کرنے کی کوشش کی بدی کرنے کی کوشش کی تو اگر کسی کو حق تھا کڑوا ہونے کا تو وہ یوسف ہی تھا اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ اس کی رفاقت بنی ہوئی تھی خدا سے ساتھ رفاقت ہونے کی وجہ سے وہ مصر پر حکومت بنے لگا مصر کا وزیر آدم بن گیا خدا کی مدد کی وجہ سے خدا کی رفاقت کی وجہ سے اس کو یہ درجہ ملا تھا تو جب ہماری رفاقت خدا کے ساتھ ہوتی ہے تو چاہے کچھ بھی ہو جائے کتنی بھی باتیں ہمارے خلاف ہو جائیں غلط نکلیں لیکن ہم خدا کے ساتھ ہماری رفاقت ہونا بہت ضروری ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ تم نے مجھ سے بدی کا ارادہ کیا لیکن خدا نے اسی سے بھلائی پیدا کرتی یشوہ ہے اور قالب ہے ان اس نے بھی ایسی ہی روح تھی یشوہ اور قالب کے لوگ کہنے لگے کہ ہم تو ٹڈے ہیں اور وہ لوگ دراز قد ہیں مطلب نیگٹیو بھول رہے تھے تو وہ تو ہمیں اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیں گے تو زندگی میں دراز قد حالات آ سکتے ہیں جو آپ کو جو ہیں وہ ٹڈہ بنا سکتے ہیں رون سکتے ہیں لیکن خدا کا کلام خدا کے ساتھ رفاقت جو ہے وہ ہمیں مضبوط کرتی ہے ہمیں حالات کا مقابلہ کرنا سکھاتی ہے اگر ہم گنتی کی کتاب میں دیکھیں تو وہاں پر بارویں باب کی تیسری آیت میں گنتی بارویں باب اور اس کی تیسری آیت میں تو وہاں پر ہم موسیٰ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ بارویں باب اور اس کی تیسری آیت وہاں پر لکھا ہے اور موسیٰ تو روئے زمین کے سب آدمیوں سے زیادہ حلیق تھا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے بارے میں خدا نے کہا کہ یہ آدمی جو ہے وہ سب آدمیوں سے زیادہ حلیق ہے روئے زمین پر سب آدمیوں سے زیادہ حلیق ہے خدا نے موسیٰ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ وہ حلیق ہے وہ فروتہ اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ کے پاس اپنے دفاع کے لئے کچھ نہیں تھا بلکہ خدا اس کا دفاع تھا خدا اس کو دفاع دے رہا تھا خدا اس کی محافظت کر رہا تھا خدا اس کے ساتھ پڑھا تھا لیکن موسیٰ کے سامنے ایک منزل تھی بعض اوقات لوگ اس کے خلاف اس کی سپیرٹ جو تھی وہ ڈائمج ہو سکتی تھی لیکن اس نے اپنا دفاع کرنا نہ چاہا بلکہ خدا کو موقع دیا کہ وہ اس کا دفاع کر سکے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ گھتنوں کے بل گر گیا اس نے کہا کہ خدا تو میرا دفاع کر تو میرے ساتھ ہو موسیٰ خدا کے بازو سے نہیں بلکہ دل سے بھی واقع تھا اس وجہ سے وہ خدا کے قدموں میں گرا خدا کے حضور میں جھکا اور خدا سے مدد کو طلب کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ خدا کے بارے میں موسیٰ اس کے دل سے واقع تھا اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنی خدمت میں بہت کئی دفعہ کامیاب ہوتے ہیں تو لیکن تجربہ بھی کافی ہوتا ہے لیکن کئی دفعہ ہم خدا کا تجربہ حاصل نہیں کرتے خدا کے جل سے واقع نہیں ہوتے موسیٰ اپنی خدمت کو ترجیح نہیں دیتا تھا بلکہ اس کی جو رفاقت نہیں وہ خدا ان کے ساتھ تبھی ٹوٹنے نہیں پائی تھی بلکہ مسلسل خدا کی حضوری میں رہتا تھا خدا سے مدد کو طلب کرتا تھا اور اس کے اندر یہ بات نہیں تھی کہ میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں یہ کام جو خدا نے میرے سکر کیا تھا کہ مصر میں سے اسرائیل کو نکال بلکہ وہ خدا ان کی حضور میں جھٹا تھا اسے مدد کو طلب کر تھا یوہنہ بابتسمہ دینے والا وہ بھی ایسا ہی تھا یسو نے یوہنہ کے بارے میں کہا کہ عورتوں میں سے جتنے آدمی پیدا ہوئے یوہنہ جیسا کوئی بھی نہیں نئے ادنامے میں پرانے ادنامے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں بہت زیادہ لوگ ہیں جن میں فاضل روح تھی اور ہونی بھی چاہیے بھم میں اگر ہم دیکھیں لوکا کی انجیل میں تو وہاں پر لوکا کی انجیل اس کا چھٹا باب اور چھٹے باب کی ہم دیکھتے ہیں چوالیس آیت میں تو وہاں پر چھٹا باب اس کی چوالیس آیت میں پہچانا جاتا ہے کیونکہ جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے اور نہ جڑ بیری سے انگور تو اس کا مطلب ہے کہ پھل جو درخت جو ہے وہ پھل سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے بعض وقت مارے دل کی احالت جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی اور ہم اسے دھام کر رکھتے ہیں جتنی بھی زندگی میں تلقی ہو تو ضرورت ہے کہ ہم خدا کو موقع دیں دعوت بھی کہتا ہے خدا میرے اندر رویہ ٹھیک ہو جائے جیسا خدا کا رویہ تیرا رویہ ہے اور کلام میں لکھا ہے پولوس رسول کہتا جیسا ہی مزاج رکھ جیسا مسیح یسو کا تھا اس کا جیسا رویہ تھا جیسا وہ ہمبل تھا اور خدا کی معنی تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رویہ کو خدا ون کی ہاتھ میں دیں خدا ون سے مدد کو طلب کریں اور خدمت جو ہے وہ فاضل روح پیادہ نہیں کرتی بلکہ خدا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ ہمیں اچھی روح کو آنے دیتا ہے اور خدا ہماری مدد کرتا ہے ایک شخص تھا اس میں فاضل روح تھی دوسروں سے مختلف تھی کہتا کہ اگر میں ہلاک ہوں تو ہوں لیکن میری موت سے لوگ بچ جائیں تو یہ مسیح کی طرح کی اس کے اندر مسیح کی طرح کا وہ سوچتا تھا کوئی بھی شخص آپ کے پاس تب تک نہیں آتا جب تک اس کو روح پجس نہ لے کے آئے ضرورت ہے کہ ہم اپنی خدمت میں اگر آلہ ترین درجہ چاہتے خدمت کو سمجھ نہ چاہتے ہیں خداون کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر ایسی سپیرٹ کو رکھیں جو کہ خداون پر بھروسہ کرنے والی ہے خداون پر ڈیپینڈ کرنے والی ہے ہم اگر دیکھیں یوسف کے بارے میں ڈینیل کے بارے میں موسیٰ آسر کے بارے میں بھی ایک خاص بات تھی کہ وہ خدا پر بھروسہ رکھتے تھے اور خدا ان کو اپنی طرف کھینچتا تھا خداون ان کو جو تھا ان کے پیچھے خداون کا ہاتھ تھا جتنی بھی انہوں نے سٹرگلز کی ہیں جتنی بھی کام جابی حاصل کی جتنی بھی باتیں بائبل مقدس نے ان کے بارے میں لکھی ہیں تو ان کے پیچھے خداون کا ہاتھ تھا خداون ان کی مدد کرتا رہا تو ضرورت ہے کہ جتنی ہمارے اندر زبردست بھوک پیاس ہوگی تو وہاں پر روح قدس آتا ہے ہمارے اندر مستقیم روح ڈالنے کے لیے تاکہ ہم خداون کے ساتھ چل سکے خداون کے لیے تڑپ رکھ سکے تو میرے جو سر ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ کاش کہ ہر پاسٹر کے سر پر ایک میٹر لگا ہو تو ہم دیکھ سکتے کہ وہ تھنڈا ہے یا گرم ہے تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ہمارے اندر ہمبل نیس ہو اور ہمارا رویہ ایسا ہو کہ میں اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا بلکہ مجھے خداون کے روح کی ضرورت ہے ایک ایسے رویہ کی ضرورت ہے ایک ایسے امتیاز کرنے کی ضرورت ہے کہ میں خداون پر بھروسہ کر سکھوں میری میرے روح خداون کام کر سکے سارا عزت اور جلال خداون کے نام کو ملے اور ہم خدا پر بھروسہ کریں خداون پر ٹرسٹ کریں اور ہمیشہ خداون کے ساتھ جڑے رہیں خداون کے ساتھ لپٹے رہیں ہمیشہ اس کی حضوری کے ہم طلب گار رہیں تاکہ خداون ہمیں ہر روز نیا کرتا جائے ہماری مدد کو لیتے رہیں خداون تو مجھ بتا خداون میرا اپنا کوئی اجنڈا نہ ہو بلکہ خداون ہمیشہ میرے کاموں سے میری خدمت سے خداون میرے کام کرنے سے ہمیشہ خداون تیرے نام کو جلال ملتا رہے تو خداون ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے اور جس طرح دینیل نے خداون پر بھروسہ کیا خداون کے حضور میں وہ دعا کرتا رہا خداون سے جڑا رہا اور خداون پر بھروسہ کرتا رہا تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی خداون پر بھروسہ کریں تاک کہ خداون ہمیں مدد فرام کرتا رہے ہماری جو کمت ہے ہماری جو سپلائی ہے وہ خداون کی طرف سے آتی رہے اور ہم خداون کے کام کو کرتے رہے خداون اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخش آمین آمین خداون کی شکر گزاری ہو اس خوبصورت کلام کے لیے جو اس نے آج ہم سب کیا ہے کیونکہ بے شب کھاتی جو ہمیں حکمت دیتی ہے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے جب تک وہ ہمارے اندر نہیں ہم خدمت میں نہیں بڑھ سکتے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہم اپنی سوچ اپنی اکل پر بھروسہ نہیں کر سکتے ہم اپنے تئی جتنا مزید زور لگا لیں لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے جب تک خدا کا روح ہمارے ساتھ نہیں جب تک اس کی حکمت ہمارے ساتھ نہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں خدا کے ساتھ وفاداری سے چلنا ہے بے شک وہ اپنے وقت پر ہمیں سرفرازی بخشتا ہے بے شک وہ ہمیں سرفراز کرنا جانتا ہے ہمیں بس اس کے ساتھ وفاداری سے جڑے رہنا چاہیے ہم خدا کی شک گزاری کرتے ہیں اور اگر کوئی پریئر ایک پیسٹ ہوں تو پلیز کریں اور پھر ہم فروبل کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے اس کے لئے ہم دعا کریں گے اس کو خاص دعا دن رات دعا میں بھی ٹھہریں اور اس کے لئے کام بھی کریں تاکہ خدا کا جو ویجن جو اس کو ہم پورا کر سکیں تو اگر کوئی پریئر ریکویسٹ ہے تو ضرور ہمیں بتائیے گا اگر آپ سب مجھے سن رہے ہیں افروبل ہے تو وہ یہ دعا کرے گا آسمانی باب تری شکر گزاری کرتے ہیں خدا تو جو بادشاہ وں خدا تری شکر گزاری کرتے ہیں تو جو بادشاہ وں خوابات شہد جو فتح سے بڑھ گل بادے تر جو اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہوتا ہے تری شکر گزاری کرتے ہیں خدا جو کی جان لوگ کے راز سے ایک ساتھ جو جو رہ ہم تری محبت میں قائم رہ سکھ خدا تری شکر گزاری کرتے ہیں یسو کے تیرا نام عزت و جلال پائے خدا یسو کے نام میں خدا تُو نے ہمیں بلایا خدا تُو نے ہمیں نام لے کے کام کو کریں خدا تیری حضوری کو اپنے اوپر مانگ خدا حکمت بنائی سے مہور کر دے خدا جو کی جان رہا چاہتا خدا انٹی نسیر کو خدا انٹی فیملیز کے اوپر رہا چاہتا ہوں پاسٹر صدیق صاحب کے پاسٹر فیہا صاحب کے پاسٹر خمر صاحب کے انٹی فیملیز کے اوپر رہا چاہتا ہوں اور جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اپنے ہماری کو ترے ہاتھ میں دیتا ہوں روز خدا تیری شکر گزاری آسمان کے دروازے خدا کیونکہ ہم تیرے لئے کرتے خدا تیرے نام کو جلال دینے کیلئے تیرے سوری موجود تے خدا یسو کے نام میں ہمارے بدنوں سے تیرے نام کو جلال دیں خدا مرا اٹھنا بیٹھنا تیرے لئے خدا مرا سونا جگنا تیرے لئے خدا یسو سنبھالتا ہے جو اپنے لوگوں کے ساتھ گڑا ہوتا ہے جو اپنے لوگوں کے آگے آگے چلتا ہے خدا تیری شکر اگزاری کرتے ہیں ساری باتوں کے لئے روی خدا کہ تیرے پیر یسو کے نام تیرے مذہبہ پر رکھتے ہیں خدا تیرے لوگوں کو کس سلوں کی ضرورت ہے یسو کے نام تو جانتا خدا ہم تیری شکر اگزاری کرتے ہیں خدا کہ تو اپنے لوگوں کو نیند میں دینے کی قوت رکھتا ہے تیری شکر اگزاری کرتے ہیں ہم امان سے پال لیا خدا تیری شکر اگزاری کرتے ہیں رو خدا یہ دعا مان تو جلالی پاک کوئی تر نام سے امین امین اب خدا کی سکھا دعا میں شریک ہوں گے اے اے ہمارے باپ تیرا نام پاک تیری بات شہی تیری مجی جیس اسمان پر بری ہوتی 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 خدا خدا ہوتی 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 روی ہوتی 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 محبت اور پاک رو کی رفاقت اور شاکت ہم سب کے ساتھ ہمارے گھران کے ساتھ اور دنیا کے کل امان داروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے آمین خدا حمدہ آپ سب کو برکت دے آمین خدا باپ خدا بیٹے اور خدا روح کرس کے نام میں آمین